خبر کراچی سے ہے جہاں سے عالمی کا لدم تنظیم کے لیے فنڈز اکٹھا کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے دہشت گردوں میں استعمال کے لیے فنڈز افغانستان بھیجے گئے فنڈز اغواب رائے تاوان اور بھتے کی مد میں وصول کیے جاتے رہے بھتہ ایک اقلیتی برادری اور بلوڑیستان میں مانز این منرلز والوں سے لیا جاتا رہا کوئٹہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات پر حملے کے بعد کراچی میں بھتہ لیا یا غیب عزین جانتے ہیں وقار عباس سے وقار کیا ماجرہ ہے یہ بتائیے گا جبکل یہ عالمی نیٹ پرک ہے جو اب یہ گردستہ روز ایک بلوڑیستان میں ہمارا اغواب رائے تاوان کے وعدات کے حل کے نتیجے کے انہیں سامنے آیا ہے ذرا کے کہنا ہے کہ یہ عالمی تنظیم ہے جو مختلف طریقے سے کراچی شہر سے اپنے فنڈز اکھٹے کرنے کی ترقیب یا اس کے سولویشنز تھے یہ اس کاروائی کے نیٹیجر کے اندر اغوا کیا جاتا ہے کسی بھی شخص ہو اور اس کے بعد اس بردے کی کول کی جاتی ہے بردہ ترق پڑھنے کے بعد یہ بردہ وانستان پہنچتا ہے اس کے بعد مقبول کو رہا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی ہیں مختلف کوئٹہ کے اندر جو اقیلیت برادریوں کے اوپر دو ٹارگٹ کیلنگ اور اس کے بعد کچھ لوگ ان کے اغوا کر کے ان سے پیسے مانگنے کا فیصلہ ہے یہ کلم عالمی تنظیم ہے یہ اس حوالے سے کام کرتی رہی ہے ابھی آجی سن نے بھی اس حوالے سے ایک جی ایٹی بنانی تشکیل دینے کا حکم دیا جو اس کی سمکہ جو اغوا بردہ دعوان کی باردات ہیں ان کی حل اور اس کی پیچھے جو محرکات ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے وقار آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گئے ایک اور خبر کی تفصیل آپ سے لیتے ہیں کراچی میں لیاری کلری ماری پور روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ساتھی فرار ہو گیا ہے اس ملزم کا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شراخت حنیف عرف لوگر کے نام سے ہوئی ہے وقار بتائیے گا اس خبر کی تفصیل آجی لیاری کے علاقہ ہے کلری ماری پور روڈ پر یہاں پر ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے پولیس کی مطابق مقابلہ کے دوران ملزم کا ساتھی فرار ہونے میں سامیاب ہوا ہے ملزم کی شراخت حنیف عرف دگر کی نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کے خبزے سے اصلحہ اور مرزائی پولیس نے برامت کر کے اس کے اخلاف حقیقت کا آغاز کر دیا ہے وقار ہمارے ساتھی رہیے گا کراچی ہی سے اگلی خبر ہے جو اس کی تفصیل بھی آپ سے لیں گے کراچی ہی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں گھر میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے ڈاکو پینتالیس لاکھ روپے لوگ کر فرار ہو گئے ہیں گھر میں سمندر پار پاکستانی کہے اور غیر ملکی خاتون قرائے پر رہتی تھی ڈاکو نے پاکستانی غیر ملکی کرنسی اور کریڈٹ کارڈ پر ہاتھ صاف کیا وقار بتائیے گا یہ واردات کس طرح پیش آئی آج ہی چوڑ ڈکیٹ کسی بھی شخص کو کراچی موجود نہیں بخش گئے ڈکیٹوں نے کروائی کی ہے تکیون رات کے وقت اور ان کی گھر میں سے ان کی تو تمام زندگی بڑھ کی جمع پونجی تھی اس کے اندر غیر ملکی کرنسی تھی پاکستانی کرنسی تھی کیڈٹ کارڈ سے تمام کے تمام لوٹ کا فرار ہو گئی ہیں بھکے کا مقدمہ کورنگی تھانے میں درس کے لئے گیا ہے جی مکار عباس بہت شکریہ آپ کراچی کے علاقے آئیشہ منزل پر واقعے بینک میں ڈکیٹی کی کوشش کی گئی ہے سیکیورٹی گارڈ نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے چھ ملزمان پکڑ لیے علاقے آئیشہ منزل کے قریب واقعے بینک میں ڈکیٹی کی کوشش بینک میں تائنات سیکیورٹی گارڈ نے ناکام بنا دی بارداد کی سیزی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار مسلح ملزمان نے بینک میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈ نے خطرہ بھاپ کر بینک کا گیٹ اندر سے بند کر دیا ملزمان نے گیٹ پر فائرنگ کر دی جسے اندر موجود سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا جبکہ وارداد ناکام ہونے پر ملزمان نے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کا پسٹول چینہ اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے دوسری جانب پی آئی بی اور سعید آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر لی ادھر کورنگی انڈسٹریل ایڈیا میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو سٹریٹ کرمنل کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برامت کر لیا گیا کراچی کی انصداد دہشتگردی کے عدارت نے سابق ایس سپی چودری اسلم پر حملہ کیس کے مجرم ایجاز شاہ کو تین بار عمر قید کی سزا سنا دی کیس کے شریک ملزم ٹارگٹ کلر اجمل پہاڑی کو بری کر دیا گیا زفراللہ سمرو کی ریپورٹ دیکھئے دہشتگردی عدالت میں مائی دوہزار چھے میں شہید ایس سپی چودری اسلم کے سکوارٹ پر ہونے والے حملے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا کیس میں شریک ملزم ایجاز شاہ کو جرم ثابت ہونے پر تین بار عمر قید کی سزا سنائی گئی دوسری جانب اسی کیس میں بدنامے زمانہ ٹارگٹ کلر اجمل پہاڑی کو کمزور شوایط کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے شہید ایس سپی چودری اسلم کے سکوارٹ پر حملہ کیا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے جبکہ حملے میں دو پولس اہلکار بھی شہید ہو گئے تھے چودری اسلم دوہزار چودہ میں لیاری ایکسپریس وے پر بم دھماکے میں اپنے تین محافظوں سمیت شہید ہوئے تھے وزیر اعظم عمران خان نے احتساب کا نعرہ لگایا فرادیوں اور جالسازوں کی تو جیسے چاندی ہو گئی نوصر باز احتساب کے نام پر شہریوں کی ذاتی معلومات لینے لگے بینکوں سے کرونوں روپے نکلوا کر رفو چکر بھی ہو گئے اسلام آباد سے چودری سغیر احمد کی ریپورٹ دیکھئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے احتساب سب کے لیے کا نعرہ سامنے آتے ہی نوصر باز بھی فوری متحرک ہو گئے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹس کی ویریفکیشن کے نام پر کروڑ روپے لوٹنے لگے لیٹا سٹوک جتنی کمپلینٹ پچھلے ویگ سے ایک سے آنا شروع گئے تو وہ ایک نام یہ یوز کر رہے ہیں کہ پی ایم صاحب کی طرف سے یہ جو آرڈرز ہیں کہ یہ احساب ہونا چاہیے تو اس لیے ہم آپ کی ویریفکیشن کرنا چاہتے ہیں سائبر کرائم حکام کے پاس اس جالسازی سے متعلق اب تک تین سو سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جس میں بینکوں کے کچھ اہلکاروں کے ملوث ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ایف آئیے سائبر کرائم حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ایسی ٹیلی فون کالز سے ہشیار رہیں اور فوراں اپنے بینک سے رجوع کریں کیمرمین اسماعیل مرزا کے ساتھ چودری صغیر احمد 24 نیوز اسلامباد سی ڈی اے کی سوسائیٹی پارک انکلیو میں تاخیر اور بے ضابطیاں سامنے آگئی ہیں چیرمین نیب نے نوٹس دے لیا ہے دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی پارک انکلیو سوسائیٹی تاحال مکمل کیوں نہ ہوئی پلوٹوں کے نام پر شہریوں سے پندرہ عرب روپے وصول کیے گئے پارک انکلیو انتظامیوں سے دوبارہ وضاحت طلب کرنی گئی ہے مطالقہ افسروں کو انکواری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے آپ کو تعالیے کہ سی ڈی اے کی یہ سوسائیٹی ہے پارک انکلیو جس میں تاخیر اور بے ضابطیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے لاہور کے علاقے اچھرا میں چور عورتوں نے منفرد واردات کر ڈالی ڈیوائس کے ساتھ گیٹ کا لاک کھولا اور گھر سے قیمتی سامان چورا کر چلتی بہنی واردات کی سی سی ٹی وی ٹوری فور نیوز نے حاصل کر لی ہے سی سی ٹی وی میں عورتوں کو واردات کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ خواتین انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا ایک ڈیوائس کے ذریعے اور پھر واردات کر کے شلتی بنی لاہور کا علاقہ اچھرا ہے جہاں پر یہ انوکھا طریقہ واردات کا اپنایا گیا ہے ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز فیصل آباد جیاز چدڑ کی رشوت لیتے فورٹی ٹوری فور نیوز نے حاصل کر لی ہے چھاپا مار کر ریاض چدڑ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز سے ایک لاکھ روپے کی نشان زدہ نور بھی برامد ہوئے تھے مزید جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے فرزانہ اپڈیٹ کیجئے گا درشتہ روز انٹی کرپشن نے چھاپا مارتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز ریاض چدڑ کو گرفتار کیا تھا اس نے نشان زدہ ایک لاکھ روپے کی رقم بھی برامد ہوئی تھی یہ سارا عمل جوڈیشنل جو مجیسٹریہ پہ ان کی موجود کی میں ہوا جس کے بعد ان پہ مقدمہ درش کر کے ان کو حوالات متقل کر دیا گیا ہے جی فرزانہ شکریہ آپ گھوٹکی میں چوروں نے پوری مارکٹ لوٹ لی دو گھنٹے کے دوران نامعلوم چور پندرہ سے زائد دکانوں سے تالکس کاٹ کر سامان لے اڑے مزید جانتے ہیں نوائزہ 24 نیوز نظیر احمد سے نظیر بتائیے گا یہ کس طرح واردات کی گئی جی ہاں یہ جو واردات ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کے اندر یہ واردات کی گئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق جو ہیں پندرہ سے زائد یہ اوباروں کی مین روڈ پر دکانیں قائم ہیں جہاں سے تالے کاٹے گئے اور اس کے بعد جو ہے اس کے دکانداروں جو اندر نگدی تھی اور سوید لوٹ کے فراروں گئے ہیں پولیس اور دکاندار جو ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں قریباً پندرہ سے زائد دکانوں کے جو ہیں تالے کاٹنے کے بعد یہ وارداتیں ہوئی ہیں اور اس دوران جو ہے اب دکانداروں کا کہنا ہے کہ صبح تک اگر پولیس نے کوئی شراخ نہ لگایا تو تمام مارکیٹ جو ہے پیسٹری سیڈ کی وہ بند رکھی جائے گی اور احتجاجی مظاہرے کی انہوں نے کال دی ہے جی نظیر احمد شکریہ آپ کا حکومت کو ڈالر کی تلاش ہے اور اب وزیر آزم نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرا کہتے ہیں کہ عمران خان دیئیس اکتوبر کو سعودی عرب جا سکتے ہیں وزیر آزم سعودی عرب کے ساتھ معاشی تعاون پر بات چیت کریں گے اب پہلے آئی ایم ایف جانے سے حکومت نے سعودی عرب کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور سعودی عرب جانے کا یہ فیصلہ ہے ذرا کے مطابق عمران خان تیئیس اکتوبر کو سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں مرکزی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی آنے والے دنوں میں مہنگائی حکومتی توقعات سے زیادہ ہوگی حکومت نے مہنگائی کی شرعہ کا حدف چھ فیصد رکھا ہے جبکہ مرکزی بینک کے مطابق یہ شرعہ سات اشاریہ پانس تک جا سکتی ہے سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق گیس کے نرخوں میں اضافہ درامدی ڈیوٹیز اور ایکسائز ڈیوٹی مہنگائی میں مزید اصافہ کریں گی روا مالی سال حکومت نے مہنگائی کے اضافے کی شرعہ کا حدف چھ فیصد رکھا ہے تاہم موسطن مہنگائی کی شرعہ ساڑھے چھ سے ساڑھے سات فیصد تک ہونے کا امکان ہے گزشتہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ چھ فیصد کے حدف کے مقابلے میں 3.9 فیصد رہی تھی رپورٹ کے مطابق مالی سال کے لئے اقتصادی ترقی کی شرعہ 6.2 فیصد کا حدف بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے سنتی اور ذریع شعبے کی موجودہ صورتحال کے پیشن اثر مالی سال کے دوران حقیقی جیڈی پی میں نمو کی شرعہ ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ فیصد کی حد میں رہنے کا تخمینہ ہے رپورٹ کے مطابق جزشتہ مالی سال کے دوران حکمتی کرسوں میں 16.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا بیرونی کرسوں میں 11 کھرب روپے کا اضافہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہوا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری 63 فیصد کم ہو گئی مالی سال کی پہلی سماحی میں نئی بیرونی سرمایہ کاری کے حضم 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالرز رہا چین والوں نے بھی ڈالرز لگانے کم کر دی مالی سال کے پہلے تین ماہ کے دوران پاکستان میں غیر ملکیوں کی طرف سے مجموعی طور پر 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری کی گئی جو گزشتہ سال اس عرصے سے 43 کروڑ 28 لاکھ ڈالرز کم ہے سٹیٹ بینک کے مطابق جولائی سے ستمبر کے اختدام تک غیر ملکی نیجی شعبے کی طرف سے سنتی شعبے میں براہ راست سرمایہ کاری کا حقیقی حجم 43 کروڑ 95 لاکھ ڈالرز رہا جو پہلے سے 32 کروڑ 57 لاکھ ڈالرز کم ہے جبکہ اس طوران سٹاک مارکیٹ میں بیرونی سرمایہ کاری سے 18 کروڑ 53 لاکھ ڈالرز کا انخلہ دیکھا گیا جو گزشتہ سال سے تقریباً 11 کروڑ ڈالرز زیادہ ہے راوہ مالی سال ابھی تک اگرچہ سب سے زیادہ 28 کروڑ ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری چین کی طرف سے ہی کی گئی تاہم یہ بھی گزشتہ سال سے 62 فیصد کم ہے امریکی سرمایہ کار پہلی سرمایہ کاری سے بھی تقریباً پانچ کروڑ ڈالرز نکال کر لے گئے میٹرو بس میں سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر آ گئی ہے حکومت پنزاب نے میٹرو بس کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہی نہیں بلکہ ڈبل ڈیکر پر بیٹھ کر لاہور کی سیر کرنے والوں کو بھی زیادہ قرائے دینا ہوگا سستائی کا زمانہ گیا غریبوں کو ہر روز ملنے لگا نایا دھچکا جب ہر طرف مہنگائی کی بوچھار ہو تو میٹرو بس کیسے بچ جائے جی ہاں میٹرو بس پر سفر کرنے والوں کو اب ہر سٹاپ کا قرائے اللہ دا دینا ہوگا پنجاب حکومتیں میٹرو بس کے قرائے پر سب سے لی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ شادرہ سے گجو متا تک ایک ہی قرائے پر سفر کیا جائے کہ رائے سٹاپ ٹو سٹاپ کرنے کی تجویز زیر غور ہے یہ گجو متا تک جاتے ہیں اس کے سٹیشنز تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹکٹ کی پرائس آپ اس کو چارج کریں جو سارے روٹ کے لئے استعمال کرے تو اس کی زوننگ کر کے بھی ہم اس میں بہتری لے کے آئیں سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا کہنا تھا کہ میٹرو بس پر بارہ عرب کی سبسیڈی دے رہی ہیں جو خزانے پر بوجھ ہے ایک ہوتا ہے پروجیکٹ لگانے کی کوسٹ ایک ہوتا ہے اس کو سال در سال چلانے کی کوسٹ ان تین شہروں میں جو یہ چل رہی ہیں تقریباً بارہ عرب روپے کی سبسیڈی کی بات کی جاتی ہے حکومت نے اسی پر ہی بس نہ کی بلکہ سیاہوں کی سستی تفریق پر بھی کل ہارا چلا دیا محکمہ سیاہت نے بھی ڈبل ڈیکر بس کے کرائیوں میں پچاس سے سو روپے تک اضافہ کر دیا محکمہ سیاہت کے مطابق کذافی سٹیڈیم سے گریٹر اقبال پارک تک کرایا تین سو روپے لیا جائے گا کذافی سے واگہ بارڈر تک کرایا تین سو سے بڑھا کر چار سو روپے کر دیا گیا اور طالب علموں کے لیے نیا کرایا ایک سو پچاس سے دو سو روپے ہے جبکہ ذہنی معذور اور بزرگ شہریوں کے لیے سفر مفت ہوگا نئے کراے آئندہ ماہ سے وصول کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ لاپتہ سعودی صحافی جمال خاشوگی دنیا میں نہیں رہے جمال خاشوگی کی موت افسوسناک ہے امریکی صدر سے سعودی عرب اور ترکی کا دورہ کر کے واپس آنے والے وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی بھی ملاقات ہوئی ہے مائیک پومپیو نے صدر کو سعودی اور ترک قیادت سے ملاقات کے بارے میں بریفنگ دی امریکی صدر نے کہا کہ کسی فیصلے سے پہلے تحقیقات کے نتائج کا انتظار رہے اور یہ صورتحال ہے سعودی صحافی جمال خاشوگی کی گمشدگی کا معاملہ امریکی وزیر خزانہ نے بھی سعودی عرب میں ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے امریکی وزیر خزانہ سٹیون منوچن کے کہنا ہے کہ وہ کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سعودی صحافی جمال خاشوگی گم ہوئے اور لاپتہ ہونے کے بعد یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی امریکی وزیر خزانہ نے بھی سعودی عرب میں ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا امریکی اقبار واشنگٹن پوسٹ نے سعودی صحافی جمال خاشوگی کا آخری کالم شائع کر دیا ہے کالم میں بتایا گیا تھا کہ عرب دنیا کو سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی ضرورت ہے اقبار کے ریٹیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کالم انہیں خاشوگی کے مترجم کی جانب سے تین اکتوبر کو موصول ہوا تھا لیکن انہوں نے اس سے اس لیے شاید نہیں کیا تھا کہ شاید خاشوگی واپس آ جائیں لیکن اب انہیں احساس ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے امریکہ میں پناہ گزینوں کے لیے سرحد بند کرنے کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف جان کیلی اور امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے درمیان لفظی جنگ ہوئی ہے دونوں رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ایک دوسرے پر شدید تنقید کی یہ ذرائق کہنا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص استیفہ دے سکتا ہے امریکی صادر درانلڈ ٹرم نے پہلے کہہ لی اور بولٹن کی لڑائی کی تصدیق کی پھر مکر گئے وائٹ ہاؤس کا ایک عددار کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے آپ کو اتائیں کہ امریکہ میں پناہ گزینوں کے لیے سرحد بند کرنے کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف جان کیلی اور امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے درمیان لفظی جنگ ہوئی ہے دونوں رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ازلاس میں ایک دوسرے پر شدید تنقید کی ہے ذرائق کہنا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص مستعفی ہو سکتا ہے امریکی صادر درانلڈ ٹرم نے پہلے کیلی اور بولٹن کی لڑائی کی تصدیق کی پھر مکر گئے برطانیہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر سعیدہ وارسی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے اندوئے برطانیہ میں اسلام فوبیا کے خلاف اکیلے جنگ کی حکومتی ریپورٹ کی مطابق برطانیہ میں مذہبی منافرت پر مبنی جرائم میں چالیس فیصد اضافہ ہوا جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا شام میں درشتگر تنظیم دائش نے انسانوں کو ڈھال بنا لیا ہے روس کے صادر ولادی میر پیوٹن نے انکشاف کیا ہے کہ کالادن دائش نے سات سو سے زائد افراد کو یارغمال بنا لیا یارغمالی افراد میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں پیوٹن کا مزید کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یارغمالی افراد کو قتل کیا گیا ہے دائش نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیا جائیں ورنہ وہ ہر روز دس افراد کو قتل کرتے رہیں گے آپ کو اتائیں کہ شام میں درشتگر تنظیم دائش نے انسانوں کو ڈھال بنا لیا ہے روس کے صادر ولادی میر پیوٹن نے انکشاف کیا ہے کہ کالادن دائش نے سات سو سے زائد افراد کو یارغمال بنایا ہے یارغمالی افراد میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے پیوٹن کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یارغمالی افراد کو قتل کیا گیا ہے اور دائش نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیا جائیں ورنہ وہ ہر روز دس افراد کو قتل کرتے رہیں گے افغانستان کی صوبہ کندھار میں عالی سطح اجلاس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ میں گورنر کندھار شدید زخمی جبکہ پولیس چیف اور خفیہ ایجنسی کے مقامی چیف ہلاک ہو گئے پاکستانی آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے بھی حملے کی مضمت کی ہے افغان میڈیا کے مطابق گورنر کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان میں تائینات امریکی کمانڈر جنرل سکارڈ میلر بھی شریک تھے فائرنگ سے صوبہ پولیس چیف جنرل عبدالرزاق اور افغان خفیہ ایجنسی کا مقامی چیف ہلاک اور دو امریکی زہمی ہوئے افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق گورنر کندھار شدید زہمی ہیں افغان میڈیا کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب افغان اور امریکی حکام گورنر ہاؤس سے ہیلی پیٹ کی جانب جا رہے تھے مقامی ذرائع کے مطابق حملہ صوبائی گورنر کے ایک بارڈی گارڈ نے کیا افغان سیکیورٹی فورسیز کی جوابی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا نیٹو درجمان نے بھی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا فائرنگ کے نتیجے میں امریکی جنرل سکارڈ میلر محفوظ رہے طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے امریکی میڈیا کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ حملے کا نشانہ امریکی جنرل سکارڈ میلر تھے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے بھارتی فوج نے مزید ایک کشمیری کر دیا قابض فوج کی جانب سے مقبوضہ وادی کے زلہ پلواما کا محاصرہ کیا گیا اور سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا شہید نوجوان کی شناخت شوقت احمد بٹ کے نام سے ہوئی ہے بھارتی فوج گزشتہ دو دنوں میں سرچ آپریشن کے نام پر چار کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے ایک کے بعد آپ کو تائیں کہ سکھر پولیس نے فیصل آباد میں کاروائی کی ہے دو ماہ قبل روڑی سے اغوا کی گئے لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پچیس سالہ فردوس کھوکر کو روڑی بازار سے چوڑیاں بیچتے ہوئے اغوا کیا تھا اغوا کاروں نے لڑکی کے اہل خانہ سے دس لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا آپ کو تائیں کہ اس لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے سکھر پولیس نے فیصل آباد میں کاروائی کی ہے اور دو ماہ قبل روڑی سے اغوا کی گئی لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پچیس سالہ فردوس کھوکر کو روڑی بازار سے چوڑیاں بیچتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا اغواہ کاروں نے لڑکی کے اہل خانہ سے دس لاکھ روپے تعوان طلب کیا تھا اور اب سکھر پولیس نے کامیاب کاروائی کے بعد دو ماہ قبل اغواہ کی گئی یہ لڑکی باز جاب کرا لی ہے اور پچیس سالہ فردوس کو روڈی بازار سے اغواہ کیا گیا تھا اور اغواہ کاروں نے اہل خانہ سے دس لاکھ روپے تعوان طلب کیا تھا اغواہ براہ تعوان کا یہ معاملہ تھا اور فیصل آباد سے یہ خاتون برامت کر لی گئی ہیں سکھر پولیس نے یہ کاروائی کی ہے فیصل آباد میں اور اس کاروائی میں دو ماہ قبل روڑی سے اغواہ کی گئی لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پچیس سالہ فردوس کو روڑی بازار سے چوڑیاں بیچتے ہوئے اغواہ کیا گیا تھا مزید جانتے ہیں بیورو چیف سکھر امداد بوزار سے امداد بتائے گئے کیا ماجرہ ہے جی بالکل یہ فردوس کھوکر ہے جسے پولیس نے فیصل آباد کے علاقے سے بازیاب کروایا ہے اس ایس پی اسد رضا کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو چوڑی بازار سے اغواہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ملزمان ہے وہ دس لاکھ روپے طاوان طلب کر رہے تھے جس پر پولیس نے ان کی کال ٹریس کی اور اس سلسلے میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس ٹیم نے جا کر اس مقام پر کاروائی کیا اور جس کے نتیجے میں خاتون بازیاب ہوئی ہے اور آج خاتون کو عدالت میں بیش کیا جائے گا خاتون کو منتقل کر دیا گیا ہے سکھر امداد امداد بزار بہت شکریہ آپ کا گورنر سندھ عمران اسماعیل گزشتہ روز تھر پہنسے تو شاہانہ اندازہ اپنا ریا گاڑیوں کی طویل کتار اور اسلام کورٹ میں بعد اب با ملاحظہ کی وہی صورتحال عوام کے سامنے تھی جسے بدلنے کا دعویٰ کر کے تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے جب تک اقتدار نہیں ملتا پاکستان میں اپوزیشن کو اہل اقتدار کی ہر عدا سے ستوت شاہی کی بھو آتی ہے اپوزیشن اپوزیشن میں ہوتی ہے تو انقلابی نعرے لگاتی ہے مگر اقتدار میں آ کر وہی کرتی ہے جو ان سے پہلے والے کرتے رہے کم از کم تحریک انصاف تو یہی ثابت کر رہی ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل جب تک گورنر نہیں بنے تھے انقلابی تھے گورنر بن کر تھر پہنچے تو اقتدار کا رنگ ساتھ آئے پورا اسلام کورٹ بن کرا دیا گیا کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں وہ تھر جہاں ہر برس قہد سے بچے مرتے ہیں جہاں انسان نہیں ہڈیوں کے دھنچے چلتے ہیں جہاں مور ناچنا بھون کر موت سے دوستی کر لیتے ہیں وہاں گورنر سندھ اپنے چہرے پر خوشحالی کی سرکی لیے ٹیس سے زائر گاڑیوں کے کافلے میں پہنچے دھرک گول بلاک ٹو میں گاڑی سے اترے تو قدم زمین پر نہیں دور تک پچھے سرک کالین کا وہ سالیتے نظر آئے تبدیلی زندہ بار انقلاب پائندہ بار وفاقی وزیر اطلاع فواد صادری کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے فنڈز کے ٹھیک استعمال نہ ہونے کی شکایات ہیں گورنر سندھ کی سربراہی میں تاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے این ایف سی ایوارڈز میں تمام صوبوں کو فاتح کے لیے حصہ دینا پڑے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں فواد صدری کا کہنا تھا فاتح استلاحات سے متعلق جائزہ لیا گیا ہم فاتح کے انضمام کی جانب بڑھ رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کی ایجیسمنٹ کرنی ہے این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاتح کو جائے گا تین پرسنٹ جس کے بعد ایک بہت بڑا فاتح کا اوپر جو ایک میگا ان کا جو پروگرام ہے فاتح پلان جو ہیں وہ سامنے لانا ہے اس موقع پر وزیر پٹرولیم غلام سربر خان نے کہا کہ دوسرے ایل این جی ٹرمینل میں ڈالر ریٹرن تیس فیصد ہے ایل این جی ٹرمینل سے متعلق فریقین سے دوبارہ مذاکرات کریں گے فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے پارٹیز کے ساتھ ری نیگوسیٹ کیا جائے تو ہم انیشلی تو ری نیگوسیشن کے لیے جائیں گے اگر بات نہیں بنتی اگر انہوں نے بزنس کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے پاکستان میں رہنا ہے تو فیرلی بزنس کریں گے فواد چودری نے مزید بتایا کہ غیر ملکی دوروں میں تیتیس فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزرات تین سے زیادہ غیر ملکی دوریں نہیں کر سکیں گے بشیر چودری 24 نیوز اسلام آباد آمدن سے زائد اساسوں پر سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیمہ کے خلاف دوگ سا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے نیب ذرائع کی مطابق آہد چیمہ ان کی اہلیہ اور خاندان کے نام عربوں روپے مالیت کی بے نامی جائدہ دیں ہیں ڈی جی الڈی اے آہد چیمہ کی مشکلات میں اضافہ آمدن سے زائد اساسجات کے الزام پر نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ آہد چیمہ نے اپنے سمیت اہلیہ اور خاندانی افراد کے نام پر عربوں روپے مالیت کی جائدادیں بنائیں جن میں پلوٹس، ذرائی زمین، فلیٹس اور مکانات شامل ہیں نیب ریفرنس میں آہد چیمہ کے نام پر مختلف جائدادیں بتائی گئی الڈی ایونیو میں ایک، بینک الفلا ہاؤسنگ سوسائٹی میں دو جبکہ اسلامباد میں مختلف مقامات پر چھے پلوٹس آہد چیمہ کی ملکیت ہیں مورڈل ٹاؤن میں اٹھالیس کنال دس مرلہ ارازی اپنے اور والدہ کے نام کی لاہور میں اہلیہ کے نام اکیس کنال چار مرلہ زمین سامنے آئی فیصل ریزیڈنشی اسلامباد میں پانچ مرلہ پلوٹ اور بیدیاں روڈ پر تین کنال زمین بہن کے نام پر ہے نیب ذرائع کے مطابق تحقیقات سے عربوں روپے مالیت کے احساس اجاد کا انکشاف ہوا تھا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہی کہ نیب کی کاروائیاں سیاسی انتقام ہے جس کے پیچھے تحریک انصاف نہیں تحریک انتقام ہے موجودہ حکومت کو غریب عوام پانچ سال برداشت کرنے کو تیار نظر نہیں آتے تفصیل جانتے ہیں آزاد نہڑیوں کی اس ریپورٹ میں سانیہ کارساز کے شہدہ کی گیارویں برسی پر ملک بھر سے جیالوں اور رہنماوں نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کارکنان اور شہدہ کے لوائکین سے ملے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سانیہ کارساز ملکی تاریخ کا اندھوناک واقعہ ہے پرائن سیم جو تھا دھویا گیا ایبیڈنس ڈسٹروئیڈ کیا گیا چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نیپ کی کاروائیاں سیاسی انتقام ہیں جس کے پیچھے تحریک انصاف نہیں تحریک انتقام ہے حکومت کے روائیہ سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان طریق انصاف نہیں یہ پاکستان طریق انتقام کی سیاست کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ کرسے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ عمران خان کی حکومت نے صرف دو ماں میں غریب عوام کی چیخیں نکال دی ہیں مہنگائی کے سونامی میں غریب عوام ڈوب گئے ہیں جس طریقے سے عام آدمی کو غریب آدمی کو غریب کسان کو غریب بزدور کو لقصان پہنچایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام اس حکومت کو پانچ سال تک پرداش نہیں کریں شہدہ کارساس کی یادگار پر پیپلز پارٹی کے رہنما سید خرشید شاہ ناصر حسین شاہ آسفہ بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہن سنم بھٹو نے بھی حاضری دی کیم ایمن وقاس شاہ اور شوکت علی کے ہمراہ آزاد نوڑیو 24 نیوز کراچی پی ٹی آئی کی رہنما آئیشہ وارسی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے آئیشہ وارسی نے زرداری ہاؤس میں فریال تالپر سے ملاقات کی ریک کے بعد آپ کو تعایے کہ وزیر آزم کے قریبی ساتھی صاحب زادہ آمیر جہانگیر نے سوشل میڈیا پر تنقید کرنے پر مخالفین کو کھری کھری سنا دیں سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر چلنے والی رپورٹ کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا سوشل میڈیا کے بے لاکھ تفسروں اور الزامات پر صاحب زادہ آمیر جہانگیر بھی بھڑک گئے بولے میرے خلاف منفی مہم چلائی گئی کسی بھی کمپنی میں ڈیفالٹ یا فراڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں صاحب زادہ آمیر جہانگیر نے سوشل میڈیا پر پرپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ چھے کمپنیز کا ڈائریکٹر رہا کسی بھی کمپنی میں ڈیفالٹ یا فراڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے میرے خلاف منفی مہم چلائی گئی میڈیا پر چلنے والے رپورٹ کا کمپنی ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں رپورٹ کسی نے خود ہی ٹائپ کر کے منگھڑت باتیں کی جن کمپنی سے تنخواہ لی انہیں کیسے دیوالیا کر سکتا ہوں صاحب زادہ آمیر جہانگیر سوشل میڈیا کے الزامات کے وار دو دن بھی نہ سہ سکے پندرہ اکتوبر کو معون خصوصی بننے والے کپتان کے دوست نے تیسرے ہی دن گھٹنے ٹیک دیئے اور عہدے سے معذرت کر لی تھی سوشل میڈیا پر صاحب زادہ آمیر جہانگیر پر بدنوانی اور بینک ڈیفالٹر کے الزامات لگائے گئے تھے گزشتہ روز عہدے سے معذرت کرتے ہوئے صاحب زادہ آمیر جہانگیر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی جانب سے معون خصوصی برائے بیرونی سرمایہ کاری کا اہدہ اعزاز کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ میں وزیراعظم کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا ذاتی حیثیت میں ملک کے لیے سرمایہ لانے کا کام جاری رکھوں گا جالی بینک اکاؤنٹس کی انکوائری کرنے والی جیائیٹی کو قانون کے مطابق کام کرنے کا حکم دیا جائے گواہوں پر مرضی کے بیان لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اومنی گروپ کے عبدالغنی مزید نے بینکنگ کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جالی بینک اکاؤنٹس کے الزام میں گرفتار اومنی گروپ کے عبدالغنی مزید نے بینکنگ کورٹ کو درخواست دی ہے کہ جائیٹی انہیں آئین کے تحت ملنے والے منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم کر رہی ہے نرخواست کے مطابق جائیٹی کی طرف سے گواہن کو بلانے کے بعد آٹھ گھنٹے تک بٹھا دیا جاتا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کے الزام میں گرفتار اومنی گروپ کے عبدالغنی مزید نے بینکنگ کورٹ کو درخواست دی ہے کہ جائیٹی انہیں آئین کے تحت ملنے والے منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم کر رہی ہے درخواست کے مطابق جائیٹی کی طرف سے گواہن کو بلانے کے بعد آٹھ آٹھ گھنٹے بٹھا دیا جاتا ہے اور انہیں غیر متعلقہ اور ذاتی نویت کے سوالات کے ذریعے تنگ کیا جاتا ہے گواہوں کو دباؤ میں لائے جا رہا ہے جائیٹی ہر گواہ کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنا رہی گواہوں کو بھی ملزم بنا دیا گیا ہے گواہوں سے گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ ایک گواہ پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا جائیٹی کا طریقہ منصفانہ تحقیقات کے منافع ہے اس لیے جائیٹی کو حکم دیا جائے کہ قانون اور آئیت کے تحت کام کرے اور گواہان کو جائیٹی کی مرضی کا ہی بیان دینے پر مجبور نہ کیا جائے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس محمد قاسم خان اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی سینئر ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فرخ عوان کی آئینی درخواست کارج کر دی ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں پانس رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے آپ کو اتاہیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس محمد قاسم خان اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی سینئر ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فرخ عوان کی آئینی درخواست خارج کر دی ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں پانس رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی 24 نیوز کی میڈن پاکستان مہم اروج پر ہے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال نے مہم کو روپیقی قدر میں بہتری کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے معروف بزنس مین اکیل کریم لیڈی کہتے ہیں کہ مہم ملکی معیشت کے لیے سود من ثابت ہوگی شہریوں اور شعبز ستاروں نے بھی مہم کو خوب سراہا 24 نیوز کی میڈن پاکستان مہم کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا وزیر اعلی بلوچستان جام کمال بھی مہم کا حصہ بن گئے کہتے ہیں پاکستانی مصنوعات کے استعمال سے روپیقی قدر میں اضافہ ہوگا معروف بزنس مین اکیل کریم نے کہا کہ میڈن پاکستان مہم معیشت کے لیے سود من ثابت ہوگی اس وقت پاکستان کا اکنومی کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارا ٹری ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے اور اس ڈیفیسٹ کو ہمیں کم کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے یہ اسی سہر پاکستانی کرے کہ میکسیمم جہاں تک ہو سکے فورنچی سے آوائٹ کرے شعبز شخصیات بھی پاکستانی مصنوعات کی دلدادہ نکلیں ماریا باستی، سونیا حسین، نوشین شاہ، آسیم جوفا نے مہم کو ملکی معیشت کی بہتری کا ذریعہ قرار دیا پاکستانی بائی پاکستانی لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں کا میار بہتر کریں میڈن پاکستان مہم کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے جس کو تاجر اور شہری خوب سرہ رہے ہیں اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے آسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا محمد آمد ٹیس کے بعد ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں بھی جگہ نہ بنا سکے جبکہ عماد وسیم کی بھی انجلی اور فٹنس مسائل حل ہونے کے بعد قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے وقاس مقصود دومیسٹک کرکٹ میں بہترین پرفارمنس دکھانے پر قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے قومی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن انزمام الحق نے کپتان سرفراز احمد اور کوچ میکی آرثر سے مشاورت کے بعد پندرہ رکمی قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ٹیم سرفراز احمد کپتان، فخر زمان، محمد حفیظ، صاحب زدہ فرہان، بابر آزم، شعب ملک، آصف علی، حسین طلت، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان شنواری، حسن علی، عماد وسیم، وقاس مقصود، فہیم اشرف شامل ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز چوبیس، چھبیس اور اٹھائیس اکتوبر کو ابو زہبی اور دبائی میں کھیلے جائیں گے محمود ریاض، ٹونٹی فور نیوز، کراچی یوکرائن میں ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے چھپنویں کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان سمیت ایک سو ساتھ سو ارکان نے شرکت کی پاکستانی وفت کو پاکستان میں باکسنگ کے فروغ اور خدمات پر ایوارڈ سے بھی نواز آگیا آپ کو تائیں کہ یوکرائن میں یہ تقریب مناقض کی گئی ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے چھپنویں کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان سمیت ایک سو ساتھ ممالک کے ساتھ سو ارکان نے شرکت کی پاکستانی وفت کو پاکستان میں باکسنگ کے فروغ اور خدمات پر ایوارڈ سے بھی نواز آگیا آپ کو تائیں کہ یہ سراحہ گیا پاکستانی وفت کی خدمات کو باکسنگ کے فروغ کے لیے اور انہیں ایوارڈ سے بھی نواز آگیا یوکرائن میں یہ تقریب مناقض ہوئی ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کی جانب سے امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان مائیکل کی تباہکاریوں کے بعد مسلمانوں کی تنظیم ایک نا اندادی کارمائیوں میں مصروف ہے آپ کو تائیں کہ سمندری طوفان مائیکل کے بعد یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی سمندری طوفان مائیکل امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تو ہر طرف تباہی مچا دی امریکی تاریخ کے چوتھے بڑے طوفان سے وسیع پیمانے پر املاک زمیں بوس ہو گئیں اور نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا امریکی مسلمانوں کی فلاہی تنظیم ایک نا نے فوری تباہ حال علاقوں کا رخ کیا اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ایک نا ریلیف کے کارکنان نے شہریوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنا شروع کر دی ایک نا ریلیف کی بروقت کاوشوں اور سماجی خدمات سے امریکی معاشرے میں مسلمانوں کے وقار اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی اور جاتے جاتے آپ کو ہتائیں کہ اسلام آباد کے لوگ ورسہ میں محفل ایک قوالی کا انعقاد کیا گیا اس محفل کی چندھلکیں آپ بھی دیکھیں وزارتی تلات و نشریات کے زیلی ادارے لوگ ورسہ میں ملک کے ممتاز قوالوں نے سما باندھیا اکتر شریف اور صابر حسین نے صوفی کلام پیش کیا شائقی نے مسیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوالی کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے حکومت اس شعبے کو تحافظ دے قوالی کے فند کو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے حکومت اگر معونت فراہم کرے